السلام و سیدیکم یادی بلکسلیم اعلیٰ آیتِ الیمین التاہرین و اصحابی الراشدین المحددین اماد و عبداللہی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پڑھ لینا تو درود شریف وظائف کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور درود پاک وظائف کا سردار خوش نصیب ہے مولوک جنہیں اللہ اپنے معبوب پہ درود پڑھنے کی توفیق ادا کرتا ہے اللہ ہمیں کسر سے درود پاک پڑھنے مولو میں شامل فرمائے حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر آپ کے سامنے مفتگو کر رہا ہوں رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا جنہت المبارک ہے پانچ رجب المرجب ہے چھے رجب کو خاجہ خاجدان سرال السارقین امام العارفین حضرت خاجہ موین الدین تشتی تجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا برسے بات ملکت ہوتا ہے ہمارے اس خطے میں اسلام آیا ہے تو اولیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا وہ ہمارے محسن ہیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے مزارات پہ کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے جن کے ذریعے ہمیں دین ملا ہیں وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے یہاں اسلام کا بیج پہنا ہے اسلام کے اولین مبلغین میں سے جو اس خطے میں اسلام لے کے آئے ہیں ان میں حضرت داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی بہت بڑی حسنی اور آپ کے بعد جو بہت بڑا نام ہے وہ خاجہ خاجہ مولین الدین چشتی عجویری رحمت اللہ تعالی ہے تو آج میں اس موضوع پر ہی گفتگو کروں گا حضرت خاجہ مولین الدین دور حاضر کے تناظر میں اللہ تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق کرنا حضرت خاجہ مولین الدین چشتی عجویری حسینی سید حضرت امام موسی قاضی رحمت اللہ تعالی لیٹی قولاد پاک حضرت امام جعفر صادق حضرت امام محمد پاک حضرت امام موسی قاضی ان کی اولاد میں سے آپ کا شجرہ نصب بارہ واسطوں سے حضور حیدر کا راجتہ فہنچ اور آپ کی ولادت جو ہے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے سیستان اس میں گاؤں کا نام ہے سنجر جس میں آپ کی ولادت ہو آپ کے والدے گرامی تھے سید ریاس الدین دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے بڑے امیر تھے ایک تو سید زادے تھے مختقی تھے شبہدار تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی امیر تھے آپ کی والدہ جن کا نام بیوی ماہ نور ہے اور ان کو ام الورا کہا جاتا تھا یعنی تقوی والد پرہیز گاری والد ام الورا یہ آپ کی والدہ کا لقب تھا پرہیز گاری کی ماں اس قدر آپ کا تقوی تھا کہ پرہیز گاری کی نسبت سے ہی آپ کی شورت ہو اور آپ کے حوالے سے یہ بات بھی اہل سید نے بیان کی ہے کہ حضرت خاجہ صاحب حضور شہنشاہ بغداد کے خالہ ذات ہے حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ بھی آپ کی قلیبی رشتے دار ہے اور جب آپ کو حکم ہوا تھا مدینہ منورہ سید میر شریف آنے کا تو آپ ترپن دن 53 ترپن دن آپ حضور غص پاک کے ساتھ ان کے گجرے مل رہے ہیں بغداد شریف مل رہے ہیں حضرت خاجہ خاجگان رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ابھی مولین الدین پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی برکتیں ہم اپنے گھر نے محسوس کر تھے آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو ہمارے جو عزیز جو رشتدار ناراض تھے وہ ہم سے راضی ہوگے وہ ہم سے محبت کرنے لگے ہمارے گھر میں برکتیں آگ گئے تو لوگ جو ہم سے محبت کر رہے تھے ناراض لوگ راضی ہو رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے کی برکت ہے حضرت دل تھام کہ سنیں جو اب شان بیان کر رہا ہوں حضرت خالی صاحب کی آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ چھٹے مہینے ساتھ مہینے کئی دفعہ ایسا واقع ہوا کہ میں نے اپنے پیٹ سے اللہ کا ذکر سنا اور جب میں اپنے خامن حضرت ریاس الدین رحمت اللہ سے ذکر کر دی کہ مجھے اپنے پیٹ سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے تو انہوں نے فرمایا بیوی جو روح آ رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی جو انہوں مولود آ رہا ہے وہ کوئی اللہ کا دوست آ رہا ہے والدہ کے پیٹ میں آپ کی روح اللہ کا ذکر کر رہی ہے جس کو والدہ محسوس کرتی ہے اور جب آپ کا وصال ہوا تھا اور لوگوں نے جا کے آپ زیارت کی تھی تو آپ کی پہشانی پر بعد از وصال آپ کی پہشانی پر نور کے کلم سے لکھا ہوا تھا حضا حبیب اللہ ہے یہ اللہ کا دوست ہے ادھر والدہ کے پیٹ میں تھے کہ روح اللہ کا ذکر کر رہی تھی دنیا میں جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے نعرہ تطویر نعرہ رسال صلی اللہ شان مصطفی کری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو جو تفعی عطا کی ہے جو اللہ کا انام ہے اس امت میں اللہ دادا صاحب اللہ خال صاحب اللہ شہنشا بردار اللہ کا کس پر انام ہے ہمارے انام تو آپ سورج اللہ کی نعمت ہے یا نہیں پر یہ سورج ظاہر کو روشن کرتا ہے موئین الدین اس عزقی کا نام ہے کرنا چاہیے اللہ کی نعمت بھی قدر کرنی چاہیے حضرت خاجہ خاجگان بچپن سے ہی خیر خالی کے ساتھ مشہور ہوئے تھے بچہ بھی ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کی عادتوں سے پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا کہ کن عادتوں کا مالک ہوگا خاجہ صاحب کی ابھی بولنے والی عمر نہیں تھی آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر محلے کی کوئی عورت آتی اور وہ اپنا بچہ بھی اپنے ساتھ لاتی اگر اس کا شیر خار بچہ روتا خاجہ صاحب کی ابھی عمر بولنے والی نہیں تو آپ اشارے سے اپنی والدہ سے فرماتے کہ آپ اس بچے کو اٹھا گئے سبحان اللہ آپ اس بچے کو دودھ بلائیں تو آپ کی والدہ اس روتے ہوئے بچے کو گودھ میں اٹھاتی ہیں یا دودھ پلاتی ہیں اور وہ چپ کر جاتا تو خاجہ صاحب کے چہرے سے مدہ چندہ تھا کہ آپ خوش ہو گئے سبحان اللہ سمجھیں ہمیں کیا بیان کرنا ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا شیر خارگی کی عمر ہے کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو پریشان ہوتا سبحان اللہ اور آپ کسی روتے ہوئے کو چپ کرا دیں وہ خوش ہو جائے خاجہ صاحب خوش ہو گئے سبحان اللہ حضر سیدہ عابدہ زاہدہ راہیان خاشیان رادیہ مردیہ حضر بیوی زیند رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے کہ جو سید ہے وہ سخی ہے سبحان اللہ حضور کی اولاد سخی ہے سخی ہے آپ کی نو عمری تھی حضر خاجہ صاحب کی نو دس سال عمر مبارک ہوئی عید کا دن ہے تو والدہ نے آپ کو نئے کپڑے سلا کے دیئے ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے خوشی کا موقع عید ہے ہمارے بچے اچھا لباس پہنے اور اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کا خیال کیا اللہ اسے باب الفردے سے جنگل پہنے اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کا خیال رکھنا یہ محض دنیا داری نہیں اس پر بھی عجل و سباب ہے عید والا دن ہے آپ کی والدہ نے آپ کو نیا لباس پہنایا ہے تیار ہوئے ہیں نماز عید کے لئے گھر سے نکلے ہیں راستے میں کیا دیکھا آپ کا ایک ہم عمر بچے نابینہ ہیں میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں رو رہا ہے آپ اس کے پاس گئے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا عید والا دن ہے میرے والدین بھی کوئی نہیں کپڑے بھی میں نے پرانے مہلے پہنے ہوئے ہیں عیدگاہ کا رستہ بھی نہیں پتا کہ کوئی مجھے عیدگاہ تک لے جائے اس لئے راستے میں کھڑا رو رہا ہوں حاجہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا نو عمر ہی ہیں آپ کی نو دس سالوں ہیں اور وہ جو رو رہا تھا وہ بھی آپ کا ہم حمل تھا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا گھر لے آئے اور والدہ سے کہا امی جان میں یہ نئے کپڑے اتارتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کیونکہ ماں نے تو خوشی سے بنوا کے لیئے تھے وہ کہا ماں میری خواہش ہے یہ کپڑے میں اس کو پہنا دوں اور اس کے کپڑے میں پہن دوں ماں نے کہا گھر میں اور بھی تو آپ کے کپڑے تھے ماں نے کہا تو وہ پہن لے ہاں اپنے کپڑے اگر اس کو پہنانے ہیں تو اس نیکی سے بھوم اور بھرہ نہیں تو نہیں روکھا ماں نے بھی تربیت کیسی کی ہے کہا اس نیکی سے میں نہیں تو نہیں روکھا پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا آپ نے اپنا نیا لباس اس نبینہ کو پہنایا خود اپنے پرانے کپڑے پہن لے گئے اور پھر اس نبینہ کا ہاتھ پکڑ گیا اپنے ساتھ نمازین کے لیے لے گے جائے جو بچپن میں بھی غریبوں پر ادنی شفقت کر رہے ہیں انہیں ہم غریب نواز نہ کہیں تو حضرت خاجہ صاحب کا جو لکب ہے غریب نواز وہ کس وجہ سے ہے کہ آپ تو ماں کی گوھر سے ہی غریبوں سے معمد کرتے ہیں آپ کا بچپن پڑھ کے دیکھیں آپ غریبوں سے معمد کرتے ہیں دوسروں کا دکھ محسوس کرتے تھے دوسروں کا غم بانٹتے تھے میں اکثر کہتا ہوں اپنا دکھ تو ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے کمام تو یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کرتے ہیں جب حضرت خاجہ صاحب اجمیر تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد اجمیر میں کوئی بھوکھا نہیں سوے جس کے گھارے چولا نہ جلے جس کو طاقت نہ ہو کے رات کے کھانے کا انتظام کر سکے وہ موئین و دین کے دیرے پہ آ جائے میں اسے کھانا و کھرا کے سو رہا آپ نے فرمایا آج کے بعد اجمیر میں کوئی بھوکھا نہیں سوے لنگر خانہ شروع کرنی آئے اور زمانہ تھا چھوٹ شاک کا لوگ اونچ نیچ ذات برادری میں اس طرح مبتلا تھے کہ برہمن شودروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے شودر کا ہاتھ جس برطن کو لگ جاتا تھا برہمن اس برطن کو توڑ دیتے تھے استعمال نہیں کرتے تھے کہ شودر کا ہاتھ لگ گئے حضرت خاجہ صاحب اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ نے بازوں کھیلائے فرمایا جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا آئے محمد عربی کا فقیر اسے سینے سے محبتیں باٹی غریبوں سے پیار کیا جن سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا اسے آپ پیار کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت بڑی وجیر تھی بڑی خوش شکل تھے چہرے سے نور چھتا تھا سرخ و سفید رنگ تھا حسن اللہ نے بڑا عطا کیا تھا اولاد کس کی حسینی سینے تھے ظاہر بھی خونصورت تھا باہتر بھی خونصورت تھا آپ نے فرمایا جس سے کوئی پیار نہیں کرتا آئے شودرو آؤ میں محمد عطیب تم سے پیار کرتا آپ نے عصد بخشی انہیں جن سے برحمد حضرت کرتے تو اس حوالے سے آپ مشہور ہوئے غریب نواز آپ مسکینوں سے محبت کرتے یہ میرے آقا کریم کی صیرت ہے حضور کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے اللہمہ آہینی مسکینہ و آمدنی مسکینہ و آشوری فی زمرتِ مساکین پروردگار میں دنیا میں رہوں تو میرے ارد گرد مسکین و آمدنی مسکینہ میرا بسال ہو تو حالتِ فقر میں یہ اختیاری فقر و آشوری فی زمرتِ مساکین اور حشر کے میدان میں آؤ تو میرے ارد گرد مسکینوں کا ہی جھرمت اللہ کے رسول نے اسے خیال کیا اللہ کے رسول نے غریبوں سے محبت فرمائی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی قدر کرتے ہیں ورنہ بعض لوگ غریبی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں انسان کو اس کے کردار کی روشن میں دیکھنا چاہئے اس کی دولت کے تناظر میں نہیں لیکھنا چاہئے ہم انسان کو پرکھتے ہیں اس کے منصف اور اس کی دولت کے تناظر میں اور اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ انسان کو پرکھنا ہے تو اس کے تقویٰ اس کے کردار کی ہوشی نہیں کر اسی لیے اقبال نے بھی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا کہ خودی نہ بیج غریبی نے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر خودی نہ بیج غریب دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے سبح و شام پیدا کر میرا طریق امیلی نہیں فقیل ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا حضرت خاجہ صاحب غریب نماز آپ محبت کرتے تھے مسئلی نماز سے مخلوقِ خدا سے محبت آپ کے مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی نامت اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے چالیس دنوں کے لیے گوشہ نشین ہو جاتی مسجد کے ساتھ عجرے عجرے میں عبادت کرتے کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہاں نماز کے وقت اقامت ہو گئی آئے نماز پڑی سلام پھر آپ پھر اٹھے گئے ایک دفعہ چالیس دن کے لیے چلے پر بیٹھے خاجہ صاحب کے مرشد اور اس وقت جب آپ گوشہ نشین ہوتے تھے خلوق گزین ہوتے تھے تو آپ کے مرشد کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے اندر آنے کی ملاقات کرنے کی لیکن اس وقت بھی خاجہ صاحب کو انعظم ہو جاتی آپ خدمت کرتے تھے چلہ مکمل ہوا ایک دن رہ گیا تھا تو آپ کے مرشد نے فرمایا خوئین الدین کل میرا جلدہ مکمل ہو رہے ہیں کل میں حجرے سے نکلوں گا لوگوں سے ملوں گا اور مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ کل جب میں حجرے سے نکلوں گا جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا اللہ اسے بلا حسابی بخش شدہ یہ خوش شبری آپ نے خاجہ صاحب کو دی فرمایا کل فلان وقت آ جانا میرے دروازے پاہ اور ساتھی وعید بھی سنائیں کسی کو بتانا نہیں یہ راز کسی کو نہ بتانا اگر یہ راز کھولا تو جہنمی ہو جاؤں گی اللہ کی ناراضی ہوگی اس لیے یہ راز نہیں بتانا کسی دوسرے دن جب حضرت خاجہ عثمان حارونی رامت اللہ تعالیٰ علیہ قدرے سے نکلے ہیں تو کیا دیکھا سامنے بھی جمع غفیر ہیں ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور اس اجتماع میں خاجہ موئینوں دیکھ اس لیے میری بھی موجود ہیں حضرت خاجہ عثمان حارونی کی اور قومیان سبھاں کے اور روتے ہوئے فرمایا موئین الدین میں نے تمہیں منع دیا تھا کہ لوگوں کو یہ راز نہ بتانا ورنہ اللہ تعالیٰ کا راز ہوگا اگر اللہ کا یہ راز کھولا تو جہنم مقدر ہوگا میں نے تو منع دیا پر یہ راز نہ بتانا اب دیکھیں حضرت خاجہ صاحب کی خیر خریب مخلوقِ خدا سے محبت امتِ رسول سے محبت حضور کی محبت کے ساتھ حضور کی امت کے ساتھ خاجہ صاحب کی محبت کتنی ہے عرض کیا حضور اگر ایک موئین الدین دوزخ میں چلا جائے اور اتنا بڑا اجتماع جنت میں چلا جائے یہ بڑے نفر کا ساتھ آپ کا یہ فرمانہ بھی اظہارِ عیس کے لیے تھا اظہارِ خشیت کے علی اللہیت کے لیے تھا ورنہ آپ تو مادرزاد بنیدہ ہے آپ تو والدہ کے پیل سے اس مقامِ ولایت پر فائز ہے جو ولایت کی وحوی قسم ہے آپ کو تو وہ حاصل اچھا ہے مخلوقِ خدا کے ساتھ آپ کی محبت حضور اگر میں ایک دوزن میں چلا جاؤں اتنا بڑا اجتماع جنت میں چلا جائے یہ بڑے نفر کا ساتھ حضرت خاجہ صاحب کی مخلوق کے ساتھ اس محبت کو میں کس طرح بیان کروں آپ کے مورید ہیں خاجہ قدب الدین آگے ان کے مورید ہیں خاجہ فرید الدین بابا فرید الدین یہ پوتے مورید ہیں حضرت خاجہ مورید الدین یعنی ان کے مورید خاجہ قدب الدین اور حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کے مورید حضرت بابا فرید جنتی دروازہ تو مورید کے دروازے پر لگا ہوا ہے پرشن کی شان بہشتی دروازہ تو پاک پتن میں لگا ہوا ہے تو جو ان کے دادا مرشد ہیں ان کی عظمت اور شان کیا ویسے بابا صاحب کی ملاقات ہے اپنے دادا مرشد کے ساتھ دلی میں مسجد اولیاء میں نے زیارت کی ہے شمسی طلاف کے کنارے پہ ہے وہاں تین مسلح بچے ہوئے ہیں تو جو ہمارے گارڈ تھے اس نے بتایا کہ یہ ایک مسلح حضرت خانجہ مہینو دین تیشتی جمیری کا ہے یہ دوسرا مسلح حضرت خانجہ مہدودین بہتیار کاری کا ہے اور یہ تیسرا مسلح حضرت بابا فرید الدین مصورد رجی شکر کا ہے اس مسجد میں یہ تینوں ولی اکٹھے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے دلی میں شمسی طلاف کے کنارے پر وہ مسجد اولیاء ہے تو جب مرید کے دروازے پر بحشتی دروازہ بعض لوگ کہتے ہیں جنت تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے دروازہ پاک بدن میں کیسے نہ کیا جہاں گھر ہوگا وہی دروازہ ہوگا گھر لالا موسیٰ میں ہے دروازہ گجرات میں تو نہیں رکھے جہاں گھر ہے وہی دروازہ ہے جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر صدرہ تلگ انتہا سے آگے دروازہ پاک بدن میں کیسے لگ گیا میں کہتا ہوں جو رب ماں کے قدموں تلے جنت رکھ سکتا ہے وہ مریوں کے دروازوں پر بھی جنت رکھ سکتا ہے یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں نیچے ہیں تو جو معنی آپ وہاں کریں گے نا بھئی انفیکٹ تو نیچے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو خدمت کرے گا وہ جنت میں پہنچے گا ہم وہی معنی علماء کر لیں گے جو گلی کے دروازے پر آئے گا وہ جنت میں جائے گا صاحبِ مزار کی دعا کی ورکت سے اس لئے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا اور ایمان پر خاتمہ ہی جنتی عہدے کی دلیل ہے حضرت بابا صاحب کی صیرت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غریب نمازی دوسروں پر شفقت دوسروں کے ساتھ محبت نفسہ نفسی کے اس دور میں ہمیں اولیاء کرام کی ان تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت تھے وہ محبتیں باندھنے والے تھے وہ حق کے صفیر بند کیا ہے وہ دنوں کو چمکانے والے تھے حضرت خاجہ صاحب کی صیرت پاک کا یہ ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوسرا پہلو ابھی آپ نو عمر تھے کہ آپ کے والدے گرامی کا بھی سال ہو گئے آپ کی والدہ نے پھر آپ کی تربیت کی اور کچھ عرصے بعد والدہ کا بھی 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 سال ہو گئے لیکن جب آپ کے والدے گرامی کا بھی سال ہوا تھا والد کا بھی سال پہلے ہو رہا ہے تو والدہ نے آپ کی تربیت کی والد کے وسال کے بعد آپ کچھ پریشان رہتے تھے کچھ غم محسوس کرتے ہیں ان دنوں میں والدہ نے فرمایا مہین الدین زندگی کا ہر مسافر دکھوں سے گزرتا ہے اگر دکھ آنے پر تم گبرا رہے تو منظر پر کیسے پہنچ ہوگی حضرت خاجل صاحب کی تعلیمات میں سے دوسری تعلیمات کے سامنے ارز کر رہا ہوں پہلی تعلیم میں نے ارز کی مخلوق خدا سے معاپت دوسری تعلیم حوصلہ جرد زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ بعض لوگ زندگی کے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں مردوں کا کیا کام ہے کہ زندگی کے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں اللہ میں ایبال نے لکھا ہے گریز کشم کشے حیات سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست اگر پریشانیاں آئیں اور آپ لوگ گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہی شکست ہے یہی ہار ہے گریز کشم کشے حیات سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست یہی بات حضرت خواجہ خواجگاں کی والدہ نے آپ کو سمٹھائی فرمایا زندگی کے سفر میں مسائل آئیں گے پریشانیاں آئیں گی لیکن مرد براتے نہیں حوصلے سے ان کا سامنا کرتے ہیں ماں نے یہ جو حوصلے کا سبق دیا تھا اس کا منظر پھر عملی سکون نظر آتا ہے جب راجہ پرپائے رائے جو ہے اجمیر کا جو راجہ تھا اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس راجے کے پاس دولت بھی ہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اس کے پاس فوج بھی ہے سارے مادی وسائل اس کے پاس موجود ہیں پر ہمارے خاجہ صاحب کیا لے کے اجمیر شریف دے گئے فوج لے کے گئے اسلحہ لے کے گئے افرادی لشکر لے کے گئے چاریس آدمی ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر لے گئے آپ نے پیروں میں جو جوڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لکڑی کے کھڑاؤں ہیں لکڑی کے کھڑاؤں ہیں اور جو کنا پہنے ہوئی تھی وہ تیلوں سے بنی ہوئی تھی سادگی کا مرفقہ اس راجہ کے پاس تو دنیا کی دولت بھی ہے ہتھیار بھی ہیں اسلحہ بھی افرادی امت بھی لشکر بھی اور خاجہ خاجہ کے پاس کیا ہے ان کے پاس نگاہ مصطفیٰ کا خوضہ یہ سفیر مصطفیٰ بڑھ کے گئے ہیں اور پھر جشن بلد نے دیکھا وہ جس کے پاس دنیا کی دولت تھی وہ ہار گیا ہے اور جب دن میں محبت رسول لے کے آیا ہے وہ اپنے مصطفیٰ خاجہ مہین و دن چشتی جمیلی ایک دلیر ہستی کا نام ہے جن پہ امت کو فخہ ہے ہمارے ہاں گجرات میں کتنی مسجدیں ہیں سینکڑوں لاہور میں کتنی مسجدیں ہیں سینکڑوں مسجدیں لیکن وہ علاقہ جس میں سینکڑوں مسجدیں ہیں ہمارے لئے دین کا کام کرنا مشکل ہے خاجہ صاحب علی میر شریف گیر کتنی مسجدیں تھیں کوئی مسجد نہیں تھیں کتنے مسلمان تھے وہاں کوئی نہیں تھیں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس ہستی کے حوصلے کو جرد کو کون بیان کرے جو دشمنوں کے شہر میں بیٹھے اور پھر دشمنوں کے گھروں میں چرا گئے اس کے رسول کو رشد ان کے گھروں سے لوگوں کو نکالا ہے اور ہدایت سے ان کے سینے رشد اور قرآن ہم تو مسلمانوں کے ملک میں ہیں ہمارے اردگرد مسلمان لیکن ہمیں ان کو سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں اسلامی ملک میں مسجدیں ہیں یہاں بیٹھ کے دین کا کام کرنا ہمارے لیے مشکل اور کئی لوگوں سے کہنا دین کا کام کرنا کہتے ہیں بڑا مشکل کئی لوگ حمد آرے ہو گئے ہیں وہ کسی کو نماز کا نہیں کہتے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے خالی صاحب کے حسنے پر حمد پر میں اس سے آگے کوئی جملہ نہیں کہوں گا آج کا مسلمان تو اپنے گھر والوں کو نہیں نماز پڑھا سکتا خالی صاحب نے اس دور کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال اس کو کلمہ پڑھا کے مسلح پر کھڑا دیا کونوں مسلح پیان کرے خالی صاحب ہم تو اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کو جن پر ہمارے کئی ایسانات ہیں ہم انہیں نہیں مسلح پر کھڑا کر سکتے اور خالی صاحب نے اس دور میں بڑے بڑے دشمنوں کا جو راجہ تھا نا اجمیر کا اس نے دیکھا لوگ متوجہ ہو رہے ہیں خالی صاحب کی دار تو اس نے تیل بیجنے وادوں سے کہا یہ مسلمان تیل خرید رہے آئے نا تو ان کیا کہ تیل نہیں بیجنا تاکہ رات کے وقت ان کے دیرے تاریخ رہے تیل نہیں ہوگا چراغ کیسے جنے گے چراغ نہیں جنے گے یہ رات کے وقت اندھیرے میں رہے ہیں اب خالی صاحب کے درویش بزار جاتے ہیں تیل خریدنے کے لیے دوگاندار تیل بیشتے ہیں پابندی لگ گئی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے آگے تیل نہیں بیجنا شام کا وقت ہوا خالی صاحب نے درویشوں سے فرمایا چراغ نہیں جلائے انہوں نے کلتے بھی نہیں ہوئی سارا دن بزار میں تیلتے رہے ہیں جس جس کے پاس تھا گئے ہیں بڑا سمجھایا ہے کوئی بیچنے کے لیے تیاری نہیں وہ کہہ بھی ہیں ہم راجہ کی تلوار کا سامنا نہیں کر سکتے راجہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں تیل بیچنے پر پابندی لگائی ہے ہمارے خاجہ صاحب کبرا رہے ہیں نہیں فرمایا لاؤ پوزے پہ پانی لاؤ برطل لاؤ پرات ہوتی ہے برطل جس میں مضوع کا پانی ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دولاؤ وہ ہاتھ دولا رہے ہیں پانی برطل میں گر رہے ہیں خاجہ صاحب فرماتے ہیں یہ پانی تیل کا کام کرے گا کتنا پانی چاہئے یہ ہاتھ دولا دے جاؤ یہ پانی تیل بلتا جائے اب انہوں نے بڑی پرات بھار لی ہے چراغوں میں ڈال رہے ہیں پانی آب بجاتا ہے کہ جلاتا ہے خاجہ صاحب نے یہ منظر بھی دنیا کو دکھایا ہے جن کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ رو پھر پانی چراغ چلانے لگ رہا ہے پانی اس کو بیان کرتے ہو لگا ہے جلا سکتی ہے شم میں کشتا کو موجِ نفس کی لاہی کیا چھما ہوتا ہے اہلِ دل کے سیندوں کو پھونک ماریں چراغ بج جاتا ہے پھونک ماریں جلتا ہوا چراغ بج جاتا ہے اقبال کہتے ہیں اہلِ دل بجیوں میں چراغ کو پھونک مارتے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اہلِ دل بجے ہوئے چراغ کو پھونک ماریں وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے جلا سکتی ہے شم میں کشتا کو موجِ نفس کی نفس کہتے ہیں سانس کو ایک ہوتا ہے نفس ایک ہوتا ہے نفس جب دونوں پہ زبر ہے دونوں پہ بھی فی بھی تو پھر اس کا مطلب ہے سانس نفس جلا سکتی ہے شم میں کشتا کو موجِ نفس کی الٰہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل بسی حضرت خاجہ صاحب نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ کے ساتھ پانی لگائے یہ لے جاؤ چراغوں میں ڈالو چراغ جلیں گے اور یہ بھی سن لو جو چراغ اس وقت راجہ نے اپنے محال میں جلائے ہوئے ہیں وہ سارا تیر پانی بن گیا ہے اور یہ پانی تیر بن گیا ہے تو خاجہ کے محال میں اندھیرہ راجہ کے محال میں اندھیرہ ہو گیا ہے بادشاہ گبر آیا بھاگا غلاموں کو آواز ہی کٹھے ہوئے چراغ کیوں بجھ گئے ہیں انہوں نے چراغ اٹھائے ان کے اندر پانی اور تیر ڈال کے جلاتے ہیں چراغ جلتے نہیں جو ہی وہ چراغ میں تیر ڈالتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے اس نے مشیر بلائے رات اندھیرے میں گزاری دوسرے دن میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا ساری رات ہم نے اندھیرے میں گزاری ہے تیر جو بھی چراغ میں ڈالتے تھے وہ پانی بن جاتا تھا آج فیصلہ کون بات کرنی ہے مجھے بتاؤ یہ لوگ کون ہیں مشیروں نے سر کی آنکھوں سے دیکھتے مشورہ دیا انہوں نے کہا ہی کوئی جادوگر رہتے ہیں کسی بڑے جادوگر کو بلائیں ان کے مقابلے کے لیے پھر اس راجے نے عجیب پال کو بلائیا خاجہ صاحب نے اپنے جو چند مریدین کے ان کو بٹھایا اور اپنی چھڑی سے ایک گول دائرہ کھینچا آیت القرصی پڑھ آیت القرصی پڑھ کے آپ نے گول دائرہ کھینچ لیا وہ جو جادوگر آیا تھا بادشاہ کی طرف سے اس نے کہا آپ پیل کریں گے میں پیل کروں خاجہ صاحب نے فرمایا تو نے جو کرنا ہے دو کا اس نے جادوگروں کی طرح رسیاں پھینکتے تھے وہ سام بڑھ کے ساری دوری ہیں خاجہ صاحب کی طرف اور خاجہ صاحب کے مریدوں کی طرف لیکن جو ہی وہ اس دائرے تک پہنچی ہیں تو مٹی بھنے کے قدر ہو گئے جو آخری دائرہ کھینچا تھا چھڑی کے ساتھ جو ہی وہ اس دائرے تک پہنچتی ہیں تو وہ رسیاں مٹی بھنے بادشاہ نے جادوگر سے کہا تو تو نکام ہو گیا اس نے کہا میرا ایک وار نکام ہو گیا مجھے اور موقع دے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پکڑی ہیں جلدر منتر پڑھ کے ہوا میں اچھا لی ہیں وہ آگ بن کے اوپر سے گئے اس نے کہا زمین کی طرف سے گئی تو وہ جو دائرہ تھا اس سے آگے نہیں جا سکی میں ہوا میں پھینکتا ہوں پر جو نہیں وہ آگ نیچے آتی تھی خاجہ صاحب تک پہنچتے ہوئے وہ بھی ہوا میں تہلیل ہو جاتی تھی آگ نہیں پہنچتی تھی وہ رسیاں تھی جو اس دائرے سے باہر گلتی تھی اس دائرے کے اندر وہ بھی ان داخلوں سے دشمن خوش ہوتے تھے جب کوئی عملہ خاجہ صاحب کے مریدوں پر ہوتا پر جب وہ ناکام ہوتا تھا تو خاجہ صاحب کے مرید بھی کہتے تھے یہ دائرہ رسول عربی کوئی جادوگار اس دائرے کو توڑ باہر شاہر نے کہا تو ناکام ہو گئے جادوگار نے کہا ایک موقع ہو دے اس نے ایک چٹائی مگائی اس پہ بیٹھا کوئی جندر منتر پڑھا چٹائی ہوا میں اڑنے لگے اس نے کہا جی میں خود ہوا میں اس دائرے کے اندر داخل ہوتا ہوں اور پھر وہاں سے میں جادو کروں گا اب وہ چٹائی اڑی اس دائرے کے قریب جانے لگی خاجہ صاحب کی وہ جو لکڑی کی کھڑاؤں تھی آپ نے ان کی طرف دیکھا وہ لکڑی کی کھڑاؤں ہوا میں اڑنے لگا اور وہ جب اس کے سر میں پڑی ہیں تو وہ زبین میں دیکھا ہے اس وقت اس جادوگار نے کہا ہے بادشاہ میں جادوگار ہوں یہ جادوگار ہوں جادو کا توڑ ہو جاتا ہے ایک سہر دوسرے سہر کو توڑ دیتا ہے یہ جادو نہیں ہے اگر یہ جادو ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں یہ مرد اللہ کا ملی لیکن تکبر کلمہ نہیں پڑھنے دیتا بادشاہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے خدر حضرت خاجہ مولین الدین پشتیہ جنیلی نے روحانی اشارے سے شہاب الدین غوری کو بلایا ہے اور دلی میں لڑائی ہوئی ہے شہاب الدین غوری کو اللہ نے فضا آتا ہے اور شہاب الدین غوری لبجنگ جیتا تو لوگوں نے کہا تو نے بڑا لشکر بڑی حمد اس نے کہا نہیں اجے پاچ کا لشکر جو ہے راجہ اجمیر کا لشکر مجھ سے پانچ گناہ بڑا تھا میں جیتا ہوں تو خاجہ غوری روحانی تشتیہ میری کی مدد سے جیتا میں ان کی روحانی توجہ سے جیتا ہوں شہاب الدین غوری خاجہ صاحب کا عیدت مہت تھا درویش تھا خاجہ صاحب بادشاہ تھا لیکن اس نے کہا میں خاجہ صاحب کی مدد سے جیتا خاجہ صاحب نے ایک وسیعت اس کو فرمائی تھی فرمایا جب تک تو میں اس وسیعت پر عمل کرے گا اللہ تیری مدد کرتا ہے اور اس وسیعت میں جو چار باتیں تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی خاجہ صاحب نے فرمایا مخلوق پہ ظلم نہ کرنا خالق کو ظالم پسانگل نہیں جو مخلوق پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا آج اتفاق سے 23 مارچ بھی ہے میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹوں گا پاکستان حضرت خاجہ مہین الدین چشتیہ میری کی روحانی توجہات کا فیض ہے پاکستان امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہات کا فیض ہے اور یا کا ہے فیضان پاکستان کا مدد کیا پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ پاکستان کی بقا اب وقت نہیں کہ تشریح کرو اتنا ہی عرض کروں گا خاجہ صاحب نے جو وسیعت کی تھی نا شہاب الدین غوری کو وہ تاریخ کے اور آس محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ موسیقا 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 موسیقا